موسیقی نمسکار آداب پروگرام شخصیت میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں سمینہ ہر آہت پر تیری خوشبو آتی تھی تیرے آنے کا جب جب امکان رہا ایسی ہی خوشبو کی مانند ہیں چالیس کے دشک کی خوش آواز گائے گا جنہوں نے فلم انڈسٹری کو ایک سے بڑھ کر ایک گی دے جن کے آواز سن کر لوگ جھوم اٹھتے تھے وہ آواز جو کانوں میں رس گھولتی تھی اب وہ آواز گھر کی چار دیواری میں سسک کر رہ گئی ہے یہ آواز ہے مبارک بیگم کی راج سبا ٹی وی کی کوشش کہ آج آپ کا تعرف کروائیں ان سے جنہوں نے ہندس سنما کو یادگار گی دیے ہمارے ساتھ ہیں آج مبارک بیگم آواز جو درد کی ترجمان رہی کہیں مل سکے تو پوچھیں چاند موسیقائے سنم جیا لہرائے سنم چاند نی کہہ رہی ہے آجا تجھے میری قسم آجا تجھے میری قسم آواز جو دھڑکتے دلوں کی پہچان رہی آواز جس میں رومانس تھا بھرپور آواز جس نے سیکڑوں دلوں پر راج کیا مخصوص انداز اور مختلف آواز ہے جن کی پہچان مبارک بیگم مشہور و معروف شخصیت موسیقی کے ہر رنگ میں ماہر بیدی زمانے کی سروکی مالکہ مبارک بیگم جن کی پیدائش سن 1940 میں راجستان کے سوجنگر میں ہوئی جن کی زندگی غربت سے دو چار ہوتی ہوئی بیدی لیکن موسکی کا ساتھ انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا اور فلمی دنیا میں اپنی جگہ خود بنائی مبارک بیگم نے گائی کے کی شروعات اپنے گھر کو چلانے کے لیے کی لیکن آہستہ آہستہ ان کے آواز اور انداز کا جادو لوگوں کے دلوں کو روشن کر گیا آل انڈیا ریڈیو سے موسکی کے سفر کی شروعات ہوئی ان کے استاد تھرکوہ خان رہے اور پھر بعد میں کرانہ گھرانی کے استاد ریاض الدین خان اور استاد سمت خان سے انہوں نے کلاسیکی گائیگی کی باقاعدہ تعلیم لی پھر جو نہ ہوا ہندی فلموں سے ہندی سینما کے گولڈن نیرا اور ساٹھ سے ستر کے دشک میں پلی بیک سنگنگ اور غزل گائی کی میں انہوں نے اپنا لوہا منبایا اور فلم انڈسٹری کو دیئے ایک سے بڑھ کر ایک کی ہندی سینما کو اپنی زندگی کے بیش قیمتی چالیس سال دیے مبارک بیگم نے لیکن عمر کے اس پڑاؤں میں ان کے آنکھوں میں بڑھاپی کی دھون نہیں بلکہ ایک پکار ہے جسے بخو بھی سمجھا جا سکتا ہے مبارک بیگم زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے ان کی دوستی اکشروں سے نہیں ہو سکی پر علم سناتہ ایسا جڑا جو درکتی ساسوں کی بیچ آج بھی برقرار ہے دل کے دامن کو دل کے دامن کو رنگی بنالے بیگم صاحبہ آداب خوش آمدی پروگرام شخصیت میں آپ کو دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے آج بہت شکریہ بہت بہت ویسے تو آپ راجستان سے ہیں بیگم صاحبہ لیکن آپ کا ایک بہت بڑا عرصہ احمد آباد میں گزرا یاد کرنا چاہیں گی ان دنوں کو آپ آج ہمارے بیچ میں وہ ایسا ہوا کہ راجستان میں تو ہم پیدا ہوئے تھے اس وقت تو ہماری ماں وہ وہاں ہی تھی لیکن بعد میں اور بہن بھائی ہوتے چلے گئے تو ہماری جو دادی تھی ان کا نوالگڑ کے پاس نوالگڑ میں ہی سمجھو بہت بڑا وہ تھا مکان مولیوں کے کھیت ادھر تھے وہ وہاں ہی تھی اس کے بعد وہ احمد آباد آ گئی ہمارے دادا کے ساتھ میں وہاں آ کے انہوں نے ہمارے دادا کی ایک ہوتل تھی چائے کی اور ایک ہمارا چھوٹا بھائی تھا اس وقت چائے کی ہوتل میں چھوٹی سی تھی تو چھوٹے چھوٹے کپ لے کے اور ایسا کھیلا کرتی تھی گانے کا شوق کب ہوا آپ کو گانے کا شوق احمد آباد میں ہمارے جو تایا اببہ الہی بکش اور ہمارے باپ کا نام تھا نظیر حسین تو وہاں پر فروڑ جیسے آج کل نہیں بڑھتے ہیں سیو یہ وہ ایسی لاری چلاتے تھے تو ہم لگے ہنا ہمارے بڑے باپ کو ان کو تو نہیں تھا لیکن ان کو شوق تھا کہ پکچر کوئی آتی تھی تو دیکھ لیتے تھے نور جانجی کی سوریہ کی تو کئی ایک آت دفع گئے تو مجھے پتہ نہیں چلا لیکن بعد میں جا رہے تھے میں ان کا بابا میرے کو بھی لے کے چلو بابا ہی کہتے تھے ان کو کیا کرے گی تو جا کیا میں ان کا نہیں بابا دیکھوں گی سینما کیسا ہوتا ہے خیر لے گئے بیٹھے رہے وہ سلائٹ اڈویٹ آئی دکھاتے رہے تب تک تو اجالہ تھا دیکھتی رہے جب اندھیرہ ہوا پکچر شروع ہو گیا تو ان کے کندے پہ سو گئی پھر دوسرے دن جان لگی کیا بھولو میں تیر کو لے کے جاؤں گا وہاں پر سو جاتی ہے تو بلکہ نہیں بابا آپ نہیں سوں گی تو اس کے بعد پھر وہ گانے میں نے سنے نور جان جی کے سوریہ کے تو کچھ اپنے آپ بھی کچھ ایسا گنگنانے لگی میں کہ میں نے کہا یہ کیسے گاتی ہیں یہ کیسے گاتی ہیں اس طرح میرے کو گانے کا شوق ہو گیا آپ کی والد کو بھی بہت شوق تھا موسیقی کا تبلہ ہاں موسیقی کا تبلہ کا ان کو بہت شوق تھا خان صاحب ترہ کوا خان صاحب سے سیکھا تھا انہوں نے بعد میں کہا لگا میں میشن بن کے بجاؤں گا میں نے کہا نہیں اب بابا جی میرا نام بدنام ہو جائے گا آپ بھی نہیں بجانے کا تک پھر آپ نے تعلیم کن سے لی موسیقی کی آپ نے میرے خیال سے آپ نے کلاسیکی موسیقی کی باقاعدہ تعلیم دی جی ہاں باقاعدہ لینی پڑی نا بغیر اس کے تو جو رفیق غزنوی صاحب تھے وہ تو خیر بعد میں آئے تو ہم لگ ریڈیو پہ گئے اببا جی کے ساتھ اوڈیشن دیا بل ہاں ٹھیک ہے ان سے غزلیں گمائیں گے تو وہ جب گانے گائے غزلیں تو وہ بجنے لگیں ریڈیو سے ریڈیو سے بجنے لگیں تو ایک دفعہ رفیق غزنوی صاحب نے جو محبوب صاحب کی موسیقی ڈیریکٹر بھی تھے مدائی لاک برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے وہ رفیق غزنوی صاحب انہوں نے جب سنا تو وہ کہنے لگے کہ بھئی یہ لڑکی تو بڑا اچھا گاتی ہے ہم ایک پکچر بنا رہے ہیں اس میں اس کو گمائیں گے اللہ کے فضل سے یہ آخوب صاحب کی پکچر تھی آئی ہے جس میں مسود رانا ہیرو سلوچنا چٹر جی ہیروین تو وہ گانا پھر ہم نے ناشاد صاحب کا شوکر دیل بھی رہے ناشاد بھی رہے انہوں نے موہ آنے لگی انگڑائی آجا آجا بھلم موہ آنے لگی انگڑائی موہ آنے لگی انگڑائی آجا آجا بھلم ایک لتا جی کے ساتھ گایا آؤ چلیں چلیں وہاں انہوں نے ڈویٹ میرا پہلا موہ آنے لگی 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 فلم دائرہ میں بھی آپ نے موہ آنے لگی میں نے دھاما ہے دامن توہارا دھامنے اپنی را بھا کو بھگوان بھگوان دھامنے دکھنا جائے کئی دیکھڑکن دھامنے اپنی را بھا کو بھگوان دکھنا جائے کئی دیکھڑکن دکھنا جائے کئی دیکھڑکن آپ کی فلم مدومتی بہت زیادہ یادگار فلم رہی آپ کے لئے جی 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 مدومتی میں انہوں نے بیمال آئی جی نے مجھ سے گوایا پہلے تو وہ دیوداس میں گوایا تھا اور اس کے بعد مدومتی میں اور دونوں پکچروں کے سین ایسے تھے کہ وہ ڈانسوں میں سو رہا ہے اتنے میں جنب پران ساب آتے ہیں بندوک لے کہ وہیں گانا کم بن ایک لائن ہوتی تھی گانا پن اچھا تو مدومتی کا جب گانا ہوا تو شلیندر ساب بیٹھے تھے ان کے اسیسٹن ریسل کرا رہے تھے بلو بھئی اس گانے کا ریکارڈ بنے گا ریکارڈ ہوا تو اس کا بھی ریکارڈ ہوا دیوداس کا بھی ہوا وہ بھی بے ان لائے جی کی تھی ایک واقعہ آپ شاید آپ کو معلوم ہے میں سنا دوں کہ کھار میں برمان دادا ایک مکان تھا وہاں پہ ہم لوگ ہمارے ابباب پہلے اس کو سنا میری لڑکی گاتی اے سونا وہ سونا فلم نان کا یہ قادہ تھا بچ سن لہتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ اپنا پتہ لکھوا جاؤ بس ماں گئے کام سے تو برمان دادا نوی سنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آواز کو پالش کراؤ اچھا پھر ایک وقت یہ آیا کہ وہ نہ آئیں گے پلٹ کر بھی مالا جی کی میں نے گایا ادھر تلس صاحب دلیف صاحب کا سین کر رہے تھے بیٹھ کے چراب کے نچے میں وہ گا رہے تھے وہ گانے کے بعد پھر میرا یہ گانا لیا تو بہت پسند آیا ان کو میں نے کہا دیکھو ایک وقت وہ تھا کہ کہہ رہے آواز کو پالش کراؤ میں نے کہا کیسا ہوا برمان جی بہت اچھا گایا بھائی آپ نے بہت اچھا ان کا اللہ کی دینے میں سناتے ہوں ایک ماجرائے عجب قیس تم سے ہے بلکل شرم ہی نہیں ایک اور گانا جو بہت لوگ آپ کو یاد کرتے ہیں کبھی تنہائیوں میں بھی اور پھر آپ نے شنکر جے کشن کے ساتھ بھی کام کیا وہ تجربہ کیسا رہا اس کے بارے میں بتائی ہے دن میری اتتی طبعہ خراب ہوئی تھی اتتی طبعہ خراب تھی انڈیشن لے کے گئی تھی لیکن وہ گانا بس اللہ کو اچھا کرانا تھا ایسا گایا ایسا گانا ہوا کہ پوچھو ہی مت ہماری یہ دہلی جو ہے یہاں پہ تو شرطیں لگاتے تھے چارانے ڈالے وہ کہیں لتا نے گایا وہ نہیں نہیں مبارک بھی کم نے گایا کیا تو اتتا گانا ہوا سارے زمانے میں اور ہیرو تھے ان کے لڑکے اشک ہماری آدھ آئے گی ہماری آدھ آئے گی انگیرے چھا رہے ہوں گے کہ بجلی کا دگائے گی انگیرے چھا رہے ہوں گے آپ کے بیگم صاحبہ کچھ آپ کے اپنے ہیں جنہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے آپ کے لئے تو آپ کو دکھاتے ہیں ان کا کیا کہنا رہا آئیے اچھا آچھا آئیے دیکھتے آدھا مبارک آپا ہمیں بہت خوشی ہے آپ سے ملکے بچپن سے ہی آپ کے گانے میں سنتی آئی ہوں کبھی تنہائیوں میں تمہاری یاد آئے گی وہ ہم بھول نہیں سکتے ہیں وہ ہماری یاد آئے گی آپ نے ملکل صحیح فرمایا کہ آپ کی یاد مستقل آتی ہی رہتی ہے آپ کی آواز میں ایک خاص کشش رہی کہ ایک ہائی پکٹ خوبصورت مجھا ہوا اور سر میں سر میں ہونا تال میں ہونا تلفز ہونا کوئی بڑی بات نہیں لیکن بااثر ہونا یہ تو کسی بزرگوں کی دین آپ کی اوپر ضرور یقیناً رہی ہوگی کہ آپ اتنا اچھا گانا گاتی تھی مبارک جی آپ کا گانا سن کر ہی میری سوہری ہوتی ہے صرف میری نہیں آج کل کے نئے جنریشن کے لوگ ہیں وہ بھی آپ کو بہت پیار سے سنتے ہیں اللہ کرے آپ آباد رہیں خوش رہیں اور ایسی ہی خوبصورت آباد سے ہم لوگ کے دل جیتی رہے شکریہ کیا کہنا چاہیں گی بیگم صاحبہ میں کیا کہنا چاہوں گی میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں اور یہ آپ لوگوں کی محبت ہے جو میرا اتنا گانا پسند کرتے ہیں اور شکریہ اور کیا کیا کہنا چاہیے اب میں کوئی الفاظ نہیں مل رہے ہیں تو باتشیت کا سلسلہ ہم آپ سے جاری رکھیں گے لے رہے ہم ایک چھوٹا سا بریک حاضر ہوتے ہیں بس تھوڑی دیر میں آپ دیکھتے رہے ہیں پروگرام شخصیت اور بریک کے بعد پروگرام شخصیت میں آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے ہمارے ساتھ ہیں آج چالیس کے دشک کی ایک جانیمانی ہستی مبارک بیگم صاحبہ آپ نے شاردہ جی کے ساتھ گایا بہت خوبصورت گانا تھا اس کے بارے میں بتائیے اور اس فلم کے بارے میں بتائیے اور خاص طور پر اس وقت جو فلمی دنیا کا مزاج تھا وہ کیسا تھا فیس کتنی ملتی تھی آپ کو دیکھئے اس وقت فیس ہمارے کو کچھ نہیں ملتی تھی بڑے بڑے سنگر تھے ان کو دیتے تھے میرے کو کوئی بڑی فلم مل جاتی تو اس میں پانچ سو ہزار اور جو چھوٹی پکچریں تھی ان میں ڈیڑھ سو روپے ایک گانے کا کتنا ملتا تھا ڈیڑھ سو روپے اور بڑی میں پانچ سو بس اس وقت اہمی ایسا تھا اور شاردہ جی کا رہ سوال بہت اچھی عورت ہیں وہ بہت ہی بڑی ہنس مک ان کے ساتھ میں نے گایا آشا بوسلے جی کے بھی ساتھ گیا آشا جی کے ساتھ وہ گیا آرزوں میں جب عشق کہیں ہو جاتا ہے وہ قوالی تھی ڈیزی کے مو پر تھی ڈیزی رانی کے ہے عشق میں پیچو خم اتنے گویا محبوب کا گیسو ہے ہر جانب پھیلتے جاتے ہیں اس عشق کی ایسی خوشبو ہے چہرے سے آیا ہو جاتی ہے کیا چیز محمد ہوتی ہے میں فرمے جی خبر آتا ہے تنہائی کی آرد ہوتی ہے نبشت نہیں ہو جاتا ہے اور آپ نے کلیان جی آنن جی کے ساتھ نوشاد صاحب کے ساتھ بھی کام کیا کلیان جی آنن جی کے ساتھ میں خال سے جواری رہی جواری ہاں تو کیا تھا اس فلم میں اور آپ کو کیسے موقع ملا اس فلم میں کلیان جی کو بھی میرا گانا بہت پسند تھا انہوں نے چٹا جنسنگ ایک پکچر تھی اس میں جے شری ٹی تھی ڈانسر ڈانس کے بھی گائے رومانٹک بھی گائے ویسے بھی گائے اس وقت جو میوزک ڈریکٹر ہوتے تھے ان کا مزاج کیسا ہوتا تھا ماحول کیسا ہوتا تھا اور جو ہم کہتے ہیں نا وقت کی پابندی بہد ہوتی تھی ایسا تو کوئی واقعہ نہیں ہوا لیکن نوشا صاحب کو ہم نے سنا تھا کہ وہ بہت ریکارڈ ٹیک کرتے ہیں دس بارہ تو اس نوشا صاحب نے اس وقت بولایا میرے کو جبکہ میں دائرے میں ساتھ آٹھ گانے گا چکی تھی ہاں تب بولایا بولانے کے بعد ریسل کروائی تو میں نے کہا بھئی یہ کون ہے دولو رفی صاحب ہیں اور ایک بندے حسن خوال تھی کوئی میں نے کہا نہیں بھئی میں کوروس میں میں نہیں گاؤں گی میں اتنی بڑی پکچر میں گاؤں میں کوروس میں وہ کہا لیا کہ نہیں بھئی تم گاؤں یہ بہت تم کو چانس ملے گا ان کے وہاں سے تو وہ بانا تھا محلوں میں رہنے والے ہمیں تیرے در سے کیا نگری ہم کو پیاری تیرے در سے کیا آپ کے کچھ اور اپنے ہیں جنہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے آپ کے لئے آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا رہا السلام علیکم آپا گھر میں ہم سب ان کو آپا سے ہی بلاتے ہیں لائک دادی کوئی کہتا نہیں ہے ان کو آپا بولنا ہم لوگوں کو اچھا لگتا ہے میری دادی بہت بڑی پلیوک سنگر ہے ابھی ان کی تھوڑی تبیت خراب ہونے کے بجے تھوڑا ان کو چلنے میں تکلیف ہوتا ہے تو اس وجہ سے کھالی تھوڑا پرابلم ہوتا ہے ابھی بھی ان کا جسے بہت نام ہے اور میں اپنے آپ کو لگ کی فیل کرتے ہیں میں ان کی گرانڈ ڈاٹر ہوں گھر میں میری ممی دادی اور ممی سب ساتھ میں ہی رہتے ہیں اور گھر میں کبھی ایسے ہوا ہم لوگوں کو فری ٹائم ملا تو ان کو کچھ بنا کے کھلا دیا ان کی فیوریٹ چیز سے کچھ بھی ہوئی انشاءاللہ آگے بھی ایسے ہی وہ اچھے رہیں اور ان کے گانے لوگ ایسے ہی پسند کریں ابھی ان کو جو تھوڑی بیمار ہیں میں دعا کروں گے جلی سے وہ کیک ہو جائیں اسلام علیکم مبارک بگم جی کیسی ہیں آپ مبارک بگم جی مبارک بگم جی نے گانا چالو کیا اپنی پہلی فلم آئیے میں اس کے بعد جو ان کا سب سے مشہور گیت ہوا فلم ہماری یاد آئیگی میں کبھی تنہائیوں میں ہماری یاد آئیگی کیدار شرما جی کی فلم تھی مویزک سنیل باٹ کر جی کا تھا آج کے دور میں ایسے سنگر ملنے بہت مشکل ہے آج بھی ان کی آواز کوئل سے کم نہیں ہیں جو کہ گاتی ہیں اور ان کا فیورٹ سونگ ہمیشہ ہر کنسرٹ میں کبھی تنہائیوں میں ہماری یاد آئیگی ہوتا ہے ہماری شب کامنا ہے ہماری دعائیں ان کے ساتھ کہ وہ ایسے ہی ہمارے سر کے اوپر رہیں مارا سایا بن کے اور اچھے اور گائیں اور اپنا پرفرم کریں کیا کہنا چاہیں گی بیگم صاحبہ ان لوگوں کے لئے شکریہ اور کیا کیا کہنا چاہیے اب نے میرے کو الفاظ نہیں مل رہے ہیں فلم سوشیلا کا گیت آپ کا بہت مقبول ہوا ہاں وہ اگر آپ ہمارے آڈینس کو سنا سکیں بے مروت بے وفا بے گانے دل آپ ہیں بے مروت بے وفا بے گانے دل آپ ہیں آپ مانے یا نہ مانے میرے خاتل آپ بے مروت بے وفا آپ ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ہیں تو اگر میں سریلدت صاحب کی بات کروں بلاس راہ دشمک جی کی بات کروں شبانہ جی کی بات کروں جاوید اختر جی کی بات کروں کیسے یاد کرنا چاہیں گی نیابا ہم مکان ڈھونڈتے پی رہے ٹین پرسن کا تو جاتے رہے چکر کھاتے رہے منترال میں پھر بعد میں کسی نے کہا کہ تم اتنا چکر کار چکی ہو وہاں تو اب دت صاحب کے پاس جاؤ ان کو دکھاؤ کہ میرا یہ میرے کو مکان چاہیے تو پھر دت صاحب کے ہاں بنگلے پہ ہم پہنچیں تھوڑی دیر تک باہر بیٹھے رہے ہیں میتے میں وہی روب دوب دت صاحب آئے سیدھے چلے گئے ہمارے لے سمجھے کوئی بیٹھی ہوگی پھر بعد میں تھوڑی دیر کے بعد دو چار آدمی تھے وہ گئے تو اندر بلایا آج سے بیٹھے ہوئے تھا میں نے کہا میں مبارک بیگم ہوں اوہ آپ دیکھو لوگوں سنو یہ تو کب سے آئے ہوئے ہیں کتنی پرانیر کیسے کیسے گانے گائے ہیں انہوں نے یہ ہے وہ اتنی تعریف کرنے لگے پھر میں نے کہا دست صاحب میں آپ کے پاس ایک کام چاہیا ہوں میرا مکان پاس تو ہو چکا ہے لیکن مل نہیں رہا ہے تو کوئی بات نہیں مجھے بتاؤ گا کاغذات میں نے کہا مل تو جائے گا پھر وہ اپنے اس پہ آگئے میں کوئی اور وہ تو ہوں نہیں وہ کوشش کروں گا وہ کوشش کرتے ہیں کئی میں نے بید گئے میں آپ کو لیٹر آجائے گا پھر تھوڑی دیر کے بعد بلا آسرا ہو آئے سب بیٹھے تھے لائن سے آکے بیٹھے کتی دیر کے بعد پیچھے کھڑے ہوئے تھے ہم جا کے میں نے کہا یہ اچھا 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 گھر نہیں ہے میں نے کہا بلا آسرا ہو جی گھر تو ہے لیکن ایک ہی کمرہ ہے اسی میں نہ دھو لیتے ہیں اسی میں کھانا کھا لیتے ہیں اچھا اچھا ان کا دیکھی بلا آسرا ہو جی اگر دینا ہے تو آپ دے دیجئے ورنہ اچھی طریقے سے آپ نہ کر سکتے ہیں اس میں کوئی بات نہیں 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 کچھ کرتا ہوں آپ سے کچھ کام تھا فرمائیے میں نے کہا میں گھر پی آسکتی ہوں نہیں اسی تکلیف نہ کریں آپ بتائیں کیا بات ہے میں نے کہا اچھی بات ہے یہ مکان میرے ہاتھ سے چلا جائے گا میرے پاس پیسے نہیں ہیں اچھی بات ہیں میں کچھ کرتا ہوں آپ کے لیے آپ کا ناتا پھر دھیرے دھیرے کیوں کم ہوتا چلا گیا ناتا کیا آپ تو سمجھتے ہیں کہ کوئی اگر بڑھا ہے یا کام ہے وہ کئی ایکٹر ہو یا ہیرو ہو یا ہیرو نہیں یا سنگر تو دوسروں کو تھوڑی بہت تو وہ ہوئی جاتی ہے کہ بھئی یہ کیوں آگے بڑھا ہے تو وہ آستا آستا کچھ اندر ہی اندر کچھ ہونے لگا کھچڑی پکنے لگی منع ہوتی گئے ان کو مت گواہو ان کو مت گواہو تو وہ تو آپ نے پھر میرے خیال سے ایلبمز بھی ایلبمز میں بھی کچھ گایا حمد نات وغیرہ تو آپ نے پوری طرح سے پھر آپ ادھر کیوں نہیں چلی گئیں جب روزی کا ماملہ تھا تو آپ پھر پرائیویٹ ایلبمز کے ساتھ کیوں نہیں جڑ گئیں میری بات سونا وہ تو ایلبمز میں ایلبمز میں ایگریمنٹ ہوتا تھا ہمارا 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 خواجہ صاحب کی غوث پاک کی وہ تو میں نے ریکارڈ بنا دی تھی وہ بن گئی تھی وہ جب بولاتے چلے جاتے تھی اور ایلبم کی تو بات رہی تو اب بولاتے ہیں اب انہوں نے کئی برس سے بولا میں نے کہا اب تو میں بالکل کوئی گانا ریکارڈ نہیں کروں گی فنکشنوں میں جاؤں گی جو گانا ہے وہاں گا لوں گی اب کیا ہے شیشے میں بال آجانے کہ دل توڑنے کے بعد اب گائے تو کیا گائے جانے دیجئے میں نے کہہ سب کہتے ہیں گانا کیوں چھوڑ دیا میں نے کہا بھئی گانا ہے نہیں مر کوい چھوڑ دیا انڈریسٹری نے آپ کو نہیں بلائے میں نے کہا ان لوگوں نے مر کو نہیں بلائے اس لئے میں نہیں گئی میں تو گانے والی تھی بس یہ آپ کے لئے کہتے ہیں آپ شیر بھی بہت اچھے کہتی ہیں شیر ایک ہے دل کا قرار لے گئی مہمان کی نظر دل کا قرار لے گئی مہمان کی نظر کیا کیا فرید دے گئی انسان کی نظر ساقی کو دیکھ کے پھر جام پی لیا محفل میں ڈگ مگا گئی ایمان کی نظر مینہ کماری سے بھی آپ کی کافی انسیت مینہ کماری جی تو مجھے بہت چاہتی تھی بہت چاہتی تھی کنھوں نے چندری لاکے دی تھی جاپور سے اللہ کتنے اچھی ہے میں نے کہا یہ لو آپ کی نظر ہے پھر وہ کوئیم بطور گئی دلیب کماری صاحب کا ایک پکچر تھا نا آزاد تو وہ میرے لیے ایک ساڑی لے کر آئی تو ایسا کلر تھا ایک دم بادامی کلر اور جامنی کلر کی یعنی کافی اتنی تھی بڑی بارڈر تھی تو میرا کیا تھا کہ میں جب پہن کے وہ جاتی تھی تو میرا ٹیک جلدی ہو جاتا تھا جلدی گانا ریکارڈ ہو جاتا تو کئی برسوں تک تو میں سامالتی رہی اس کو آخر تو کپڑا ہے تو بڑا بھاگوان مطلب ہوتا تھا میرے لیے بیگم صاحبہ ایسے تو آپ نے بہت سارے گیت گائے لیکن آپ کے وقت میں کوئی ایک گائی کا جس نے آپ کو بہت متاثر کیا ہو اس کا کوئی ایک گیت اگر آج آپ ہمارے لیے گنگنا ہے جا کہیں اب نہ جا دل کے سوا آنا تیرا جا کہیں اب نہ جا دل کے سوا ہے یہی دل پوچھا تیرا ہے میرے ہم دم میرے دوست نہ جا کہیں اب نہ جا آپ آج ہمارے بیچ آئیں اور اتنا وقت گزارا آپ کا بہت بہت شکریہ اور یہ دعا کہ آپ ہمارے لیے ہمیشہ یوں ہی گنگناتی رہیں گاتی رہیں بہت بہت شکریہ تو شخصیت پہ آج فی الحال اتنا ہی ایک اور بہت حسین ستارے کے ساتھ آپ سے ہوگی جل ملاقات اجازت دیجئے نمسکار آدھا موسیقی 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 موسیقی